اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بنائیں گے لوڈڈ فرائز اور وہ بھی گھر میں اور آپ کو سکھاؤں گا میں کس طرح آپ ریسٹران سٹائل لوڈڈ فرائز گھر میں بنا سکتے ہو اور وہ بھی بہت سیمپل ریسپی کو فالو کر کے تو لیٹس سٹارٹ ہاف کیجی چکن لے ٹو ٹیبل سپون دہی ہاف ٹیبل سپون سالٹ ون سپون چاٹ مسالہ اچھی طرح مکس کرنے کے بعد چکن کو گریل کر لیں پھر ٹو ٹیبل سپون گارلک ون ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال میچ ون ٹیبل سپون وینیکر یہ سب ایڈ کرنے کے بعد بلینٹ کر لیں اور اس پیس کو مایونیس میں مکس کر لیں آپ کی سوس تیار ہے آلو کٹ کر لیں اس کو فلار لگا کر فرائی کر لیں کرسپی ہونے تک بال میں پہلے فرائز ایڈ کریں گارلک مایو سوس ایڈ کریں کرل چکن اگین سوس ایڈ کریں لاسٹ میں چیز کی ٹوپنگ کر دیں پانچ سے دس منٹ تک آون میں بے کر لیں لوڈیڈ فرائیز تیار ہیں اب ہماری لوڈیڈ فرائیز ریڈی ہیں ٹھیک ہے آپ اسے ٹرائے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی میں مزیدار ہیں یا نہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس لوڈیڈ فرائیز ہیں ہماری چیز کی ٹھیک ہے اور اندر بوٹم میں ہم نے چکن کے ساتھ کرسپی فرائیز ریڈ کیے تھے ٹھیک ہے خیر مزے کے یار مزیدار سو ٹیسٹی پہلے آپ کو جو گریل چکن ہے اس کا لاج ہواب ٹیسٹ ہے اور اس کے ساتھ پی جب سوس ہم نے جو ایڈ کی ہے وہ بھی بہت مزے کا ٹیسٹ آ رہا ہے اور کس بھی فرائیز ہیں پلس چیز ہے اتنے لوڈیڈ ہے کہ میں آپ کو پتا نہیں سکتا اگر آپ بھی اسے ٹرائے کریں گے نا تو یقیناً آپ کو بھی بہت مزا آنے والا ہے بس آپ نے کوالٹی چیزیں یوز کرنی ہے ٹھیک ہے کوالٹی پر کمپورمائز بلکل بھی نہیں کرنا جو چیز یوز کرنی ہے وہ بھی آپ نے کوالٹی والی کرنی ہے وہ کسی برینڈ کی اچھے برینڈ کی کرنی ہے ایفیکٹ چیز بنتی ہے جب ہمارے انگیڈینز اور سب چیزوں کو مینج کر کے بنائے جائے نا وہ زیادہ چیز بنتی ہے آپ بھی اسے گاڑ لازمی ٹرائے کریں اور اگر آپ کو پسند آتے ہیں تو کمینڈ بوکس میں لازمی اپنی رہ دینا ٹھیک ہے اور آپ کو ویڈیو بھی کیسے لگی ہے یہ بھی مجھے کمینڈ بوکس میں پتائیں اور اگر آپ مجھے اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پریس تا سبسکرائب بٹن ملتے ہیں نیکس بیلوگ میں تب تک اللہ حافظ